اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کریں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور خاص کر اپنے مسلمان بہن بھائی جو پریشان ہیں مسئیبت میں ہیں ان کے لئے دعا کیا کریں جیسے جیسے افرات افری کا زمانہ آ رہا ہے خسد بڑھتا جا رہا ہے دشمنییں بڑھتی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں عزت پہ بات آتی ہے جان پہ بات آ جاتی ہے تو پھر اسی دوران کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں پیسے کی طاقت ہوتی ہے کچھ خاندان بڑا ہوتا ہے ان کی طاقت ہوتی ہے کچھ مظلوم ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں جو خود سے طاقت اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اتنا پیسہ نہیں ہوتا اتنی واقفیت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے بدلہ لے سکیں یا کم از کم ان کا مقابلہ کر سکیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ عملیات کا سہارہ لیتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں اس کے لئے کافی پیسے بھی لیے جاتے ہیں طلب کیے جاتے ہیں کچھ حامل صرف نام کے عامل ہوتے ہیں صرف ان کا کام پیسے لینا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں ان کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بالکل طاقتور ہوتی ہیں تو ایسے میرے بہن بھائی جن کے دشمن ہیں جو جان پر آ چکے ہیں عزت پر بات آ چکی ہے بچوں کی جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے یا انہوں نے ان کے ساتھ ایسی زیادتی کر دی ہوئی ہے جس کی سزا ان کو دینی ضروری ہے معاف نہیں کیا جا سکتا تو ان کے لئے ایک بڑا مجرب عمل لے کر آیا ہوں عمل بتانے سے پہلے اب سب سے ضرور کہوں گا کہ سب سے بہترین انتقام معاف کر دینا ہے اور اپنا مسئلہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے وہ سب سے بہترین ہے لیکن اسلام میں خون کا بدلہ خون بھی ہے تو آپ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تو ضرور کیجئے گا اس عمل کو لیکن اجازت ضرور لیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹس میں لے سکتے ہیں ویڈس اپ سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے سے بڑا عمل کر دیتے ہیں عاملوں کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں کہ یہ بندے کا یہ ہو جائے جیسے ساس بہو ہے روٹین کی زندگی ہوتی ہے گھر میں اگر آپ میاں بی بی ہیں بہن بھائیوں تو آپس میں جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتا ہے کئی بار یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن لوگ اتنا سیریسیلی اس مسئلے کو لے لیتے ہیں کہ دوسروں کی جان پر آ جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا کہ مجھے بہت ساری عورتوں نے مردوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے فون کیا یہ یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے یہ برباد ہو جائے یہ بیمار ہو جائے یہ تباہ ہو جائے حالانکہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ایسا بلکل نہ کریں ایسا مسئلہ ہو جو جائز ہو اس کا بدلہ جائز ہو پھر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا صرف تین دن کا عمل ہے صرف تین دن کا عمل ہے تین دن عمل کریں اور دس دن اس کا ویٹ کریں پندرہ دن اس کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ضرور مل جائے گا بہت ہی مجرب عمل ہے کامل یقین جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا اتنا جلدی کام ہوگا پیر کامل نہیں ہوتے یقین کامل ہوتے ہیں عمل بتانے سے پہلے ایک گزارش کروں گا تک بہت سارے لوگ مجھے کال کر کے پیر صاحب بولتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی بار ویڈیو میں کہا کہ مجھے پیر صاحب نہ کریں میں پیر نہیں ہوں پیر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمان کے تحفظ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطیوں کو بتاتے ہیں آپ کا رستے پہ لے کے جاتے ہیں آپ کی غلطیوں کتاہیوں کے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں میں تو خود ایک گنے گار انسان ہوں میں اپنی ایمان کا تحفظ کرلوں یہی کافی ہے میرے لئے تو جو بہت سارے لوگ اپنے ساتھ پیر تو لگا لیتے ہیں لیکن کسی کے ایمان کا تحفظ نہیں کرتے تو پیر وہی ہے جو آپ کے ایمان کا تحفظ کرے آپ کو سیدھا رستہ دکھائے عمل بہت آسان ہے تین دن کا عمل ہے دو شرطیں ہیں اس کی پہلی کہ یہ دن کو کرنا ہے تقریباً بارہ بجے سے لے کر دو بجے کے درمیان آج کل تو موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا لیکن اگر زیادہ دھوپ ہو تو زیادہ اچھا ہے دن کے ٹائم کرنا ہے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن ہفتہ اور اتوار کو کریں تو زیادہ مجرب ہے زیادہ تیز ہو جائے گا یہ عمل ہفتہ اور اتوار کے دن واقعی آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ نے جو دشمن ہے اس کے جو گھر ہے جس طرف اس طرف کھڑے ہو جائیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے آرام سے آپ یہ عمل کر لیں گے آسان کام ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی طرف موں کر لیں دشمن کی طرف گھر کا جہاں اس کا رائش رہتا ہے اس کے گھر کی طرف موں کر لیں تین سو تیرہ بار یہ اللہ تعالیٰ کے دو عسم ہیں یا جبارو یا کہارو یا جبارو یا کہارو تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہے آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یہ دو شرطیں بہت ضروری ہیں اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی شرطہ پوری نہیں کرتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تین سو تیرہ بار پڑھ لیں پڑھتے وقت بھی اپنا مقصد ذہن میں رکھیں پڑھنے کے بعد اس دشمن کے گھر کے طرف پھوک مار دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تین دن مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو ٹائم فکس کریں گے جو جگہ فکس کریں گے وہیں پہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ ہفتہ داس دن آپ ویٹ کیجئے گا آپ کو اس کا ریزرٹ ضرور مل جائے گا اس ویڈیو پہ نئے ہیں اس چینل پہ نئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور نئی سے نئی ویڈیو آپ کو مل سکے ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر لکھا اگر کوئی کام ہوتا ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ویڈس اپ پر کام جائز ہونا چاہیے جائز کام کے لئے رابطہ نہ کیجئے گا جائز کام کے لئے رابطہ کیجئے گا ویڈس اپ پر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور جلد سے جلد رپلائی ملے گا اگر کوئی نقش ویرہ بنوانا ہوتا ہے تو حدیعتن میں بنا کر جو بھی آپ پوسٹل اڈریس دیں گے سینڈ کر سکتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اگر اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ